ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں انپڑ ہیں بڑے ذمہ دار تعلیم اتنی نہیں ہے تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے ایسے ہی تو مجھ سے کہنے گے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناو اور اس کے لیگم کو وہاں لے کراؤ اگر یہاں لے کر آئے آوگے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بٹھ اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں میرے بیٹے کا الگ گھر بنا وہاں اس کی لیگم لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکیں میں حران ہوگا ان کو دیکھ رہا کہ انپڑ باپ انپڑ ماں اور اتنی عمر